بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کی ببرکت نام سے جبرا مہربان نہایت رحم کرنے والے جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں ویلکم کرتی میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیسٹی بائٹ کیپی میں چکن کرائی تو آپ لوگوں نے بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی کھائی ہوگی لیکن یقین کہ اتنے مزے کی چکن کرائی آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی ریسپی بہت آسان ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت بسند آئے گی ٹک ٹاک پہ بھی آپ لوگوں نے مجھے فالو کر لینے سکرین پر آپ کو نیم شو ہو رہا ہوگا وہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار سے منی ولوگ شیئر کرتی ہوں تو چلیں ریسپی کو بھی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ دار سے چکن کرائی کی ریسپی کو بانانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کا گھیلے لیے کرہائی میں ایڈ کر دیا گھی کو اب ہم اچھے طرح سے گرم کر لیں گے گھی دیکھیں بلکل اچھے طرح سے گرم ہو گیا ون ٹی سپون بھر کے میں نے لحسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا دو سے تین منٹ اب ہم اسے فرائی کر لیں گے تاکہ لحسن اور ادرک کا کچھپن ختم ہو جائے بہت ہی ایزی اور بہت کمال کی یہ کرہائی کی ریسپی ہے اتنے مزے کی کرہائی یقین کریں آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی لحسن اور ادرک کے پیسٹ کو میں نے فرائی کر لیا اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے سفید زیرہ ایڈ کر دیا دو سے تین منٹ اسے بھی فرائی کر لیں گے ہاف کی جی میں نے چکن لے لیا اسے اچھی طرح سے واش کر لیا چکن میں نے اس میں ایڈ کر دیا پانچ سے چھ منٹ چکن کی اب ہم اچھی طرح سے بھونائی کر لیں گے تاکہ چکن کی سمیل بھی خاتم ہو جائے پانچ سے چھ منٹ جب ہم چکن کی بھونائی کریں گے تو چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا دیکھیں پانچ سے چھ منٹ میں نے اچھی طرح سے بھونائی کر لیا دو عدد بائر چوب کے وئے میں نے ٹیماتر ایڈ کر دیا ٹیماتر کا چلکہ میں نے ریموف کر لیا تھا اگر آپ نے نہیں ریموف کرنا تو آپ اس طرح سے بھی ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہیں چھے سا سات عدد اب اس میں ثابت ہری مرچیں ایڈ کر دیں اگر آپ نے کٹ کر کے ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کم یا سادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آٹھ سے نو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے دیکھیں کور میں نے اتار لیا چکن بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ون کپ میں نے اس میں دہی آئٹ کر دیا دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیا پانچ سے چھ منٹ دوبارہ اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا کور میں نے اتار لیا دہی آپ نے لازمی آئٹ کرنے اسے بہت مزے کی اس کی گریوی بنے گی تھوڑا سا بائک چوب کیاوہ ہرہ دھنی آئٹ کر دیا تھوڑی سی سلائسز میں کٹ کیوی ادھرک آئٹ کر دیا مزہ دار سی چکن کر ہائی کا سالن بن کر تیار ہو گئے دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہے کتنے مزے کی اس کی گریوی بن کر تیار ہوئی ہے جتنا یہ دکھنے میں مزے کا لگ رہنا اسے زیادہ یہ کھانے میں لگتے ہیں انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ